چھت ماہ پرو کو دیکھتے ہوئے مہانگر کے گھاٹوں پر نگر نگم دوارہ صفائی کا کارے انتیم دور میں چل رہا ہے آپ کو بتا دے کہ رابطی تر ایستیت گورکنات گھاٹ اور رام گھاٹ پر صفائی کا کارے زوروں پر چل رہا ہے باڑھ کے آنے سے ندی کے پانی کے بہاؤں کے ساتھ مٹی گھاٹ کے اوپر چلا گیا تھا شد دھالوں کو گھاٹ پر کسی پر کر کے دکت نہ ہو اس کے لئے نگر نگم دوارہ ٹریکٹر جے سی بی تتھا مزدورو دوارہ مچی ہٹائے گیا اور صاف صفائی کروائے گیا رتی مہلاؤں کو پانی میں جانے سے کسی پرکار کے پریشانی نہ ہو اس کے لئے نگر نگم دوارہ بیریکیٹنگ بھی کیا گیا ہے تتھا مکھے دوار پر سواگت دوار بھی بنایا گیا ہے جس کے سمبت میں نگر آکتہ ویناس سنگھ نے بتایا کہ نگر نگم کے ادھیکاریوں کے ساتھ رابطی ندی میں سٹیمر کے مادیہم سے پانی میں جا کر گرو گورکشنات گھات اوام شریرام گھات پر شدھالوں کی سرکشہ کے لئے بیریکیٹنگ اوام گھاتوں کی صاف صفائی اور سجاوٹ کا نرکشن کر کرمیوں کو تتکال کارے کو پورا کرنے کا نردیش دیا تتھا گھاتوں پر لائٹ کی پوری ویوستہ کرانے کے لئے ساتھ ساتھ لائٹ اور رنگ ویرنگے کپڑوں سے گھاتوں کو سجایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پارکنگ کی ویوستہ کی گئی ہے اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر آئیت عویناس سکھ نے کہا از ساتھ پارکنگ کی اچھا کو چھناتے ہیں لے موسیقی 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 صرف گوراپور جنپت کا اینی ورنپورے اور پروانچل کا سب سے مہاپور مہاپرو ہے جس میں بہت بڑی سنکھیا میں ہزاروں لوکوں کی سنکھیا میں سدھالو جو ہے یہاں پر آتے ہیں گھاٹوں پر آتے ہیں جو کرتیم پوکھرے بنائے گئے ہیں نگر نگم گزارہ وہاں پر آتے ہیں اور وہاں پر چھٹ ماتا کو عرد دیتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں سوری بھگوان کو عرد دیتے ہیں پرسات کا وطرن کرتے ہیں اور اپنے پریوار کے ساتھ مل کر پوجا پارٹ کا کارکرم کرتے ہیں آج اسی کی جو تیاریاں ہیں یہ کارکرم جو ہے 28 تاریخ سے لے کر 31 تاریخ تک اس کو چلنا ہے مکھ روپ سے 30 تاریخ سے 31 تاریخ کو پرمکس رہے گا اور اسی کو دیکھنے کے لیے جو تیاریاں ہو رہی ہیں کل بھی ہم لوگ لگاتار اس پر نظر رکھے ہوئے تھے آج ہی نگر نگم کی پوری ٹیم یہاں پر بھرمن کر رہی ہے ویبین گھاٹوں میں جا رہی ہے سمجھ جورنال ادھکاری سمجھ ہمارے جورنال اسپیکٹر اور جو انجننگ ساکھا کے ہمارے جتنے لوگ ہیں سبھی لوگ آ کے جہاں جہاں جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہاں پر ان کو جا کر سائریوں کا جائجہ لے رہے ہیں اور ابھی ہم لوگوں نے یہاں پر اسٹیمر سے اور جل پولیس کے مادیم سے پورا جو ہمارے تین گھاٹ یہاں پر ہیں رام گھاٹ راج گھاٹ اور پورکشنات گھاٹ اس پر چل رہی تیاریوں کا پورا جائجہ لیا ہے اور اس ادھار پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو تیاریاں ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں کہیں کسی پرکار کی کوئی کمی نہیں ہے اس بار خاص یہ ماننی مکمتری جیو کی کل کی جو بیٹھک میں آج کی بیٹھک میں جو دسانی ردیس دیئے گئے ہیں پورے پردیس بار کے لوگوں کو کہ چھٹ کے پر وہ کو بہت ہی بھویتہ کے ساتھ اور اُسسا کے ساتھ منایا جا رہا ہے کوئی بھی اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے اسی کے مدن نجر ہم لوگوں نے ماننی مکمتری جی کے دورہ دیئے گئے دسانی ردیسوں کے کرم میں کوئی بھی کورکثر باقی نہیں رکھئے آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ہمارے گھمبد ہیں ان کو سندر جو رنگ برنگی جھال رہے ہیں لائٹ کی جھال رہے ہیں ان سے سجایا گیا ہے جو رنگین کپڑے ہیں نارنگی پیلا آدھی اس سے ان کو سجایا گیا ہے چاروں طرف جو ہے پانی کے اندر بیریکیڈنگ کی گئی ہے اس میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ اس بیریکیڈنگ سے آپ کو آگے نہیں جانا ہے سوکشتہ کو لے کر پلس اس کو سب سے جو مہکمون بات ہے کہ یہ جو ہمارا یہ جیرو ویسٹ ایونٹ ہے اس میں آپ کہیں دیکھیں گے کہیں آپ کو پنی نہیں ملے گی کہیں کوئی گندگی نہیں ملے گی اور یہ بات کا خاص طور جگہ جگہ ہم پرچار بھی کر رہے ہیں جیرو ویسٹ کے بارے میں کہ جیرو ویسٹ ایونٹ ہے کہیں پر بھی آپ کوڑا ادھا 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 نہ پھیکیں اس کے ساتھ ہم نے دسٹ بین لگوائے ہوئے ہیں کئی جگہوں پر دسٹ بین رکھے گئے ہیں ساتھ ہی جو ہے لوگوں کو سنچاری روک کے بارے میں ڈینگو کے بارے میں آدھی بتانے کے لیے ہم لوگوں نے جگہ 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 جو ہے ہولڈنگز لگائے ہوئے ہیں جس میں ڈینگو کے سنبت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس سب کے بارے میں بھی پوری جانکاری دی گئی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس بار کا جو یہ چھٹ کا پرو ہے ایتیہاسی پرو ہوگا اور بہت بڑی سنکھیاں میں لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور اپنی اپنی ویدی بنا رہے ہیں نشطی طرف سے یہ جو پرو ہے تیس اور ایک تیس کو پوری بھاویتا کے ساتھ سنپن ہوگا نگر نگم کی تیاریاں پرون اوپ سے مکمل ہو چکی ہیں گھاٹ کی ہمارے چھے پکے گھاٹ ہیں اور لگ بک ڈیڑھ سو کے قریب ڈیڑھ سو سے اوپر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ ہم نے کرتن پوکھرے بنائی ہوئے ہیں اور ان سب کو ملا کے کہہ سکتے ہیں کہ لگ بک تین سے ساڑھے تین ہزار کے بیچ میں ہمارے جو کمچاری ہیں جو سفائی کمچاری اس کے علاوہ نگر نگم کے top to bottom جتنے ادھکاری کمچاری سب کی ڈیوٹی چونکہ یہ چھٹ پر گورکپور میں بہت ہی بھوٹی بھوٹی اور اولاست منائے جاتا ہے اور جگہ جگہ بہت بڑی سنگیم ایک ایک وارڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تین چار جگہوں پر کسیم پوکھرے بنائے گئے ہیں تو اس برگار سے ڈیڑھ سو پہنے دو سو کے بیچ میں جو ہمارے پوکھرے ہیں ان میں پانی بھروانا وہاں لائٹ لگوانا وہاں پر سوکشتہ کا سبھی تیاری کرنا تو یہ سبھی چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سبھی تیاریاں پروڑی ہو گئی ہیں اور ہم نے کنٹرول روم بھی بنا رکھا ہے اور سبھی ادھکاری جو لگائے گئے ہیں کہیں سے بھی کسی پرکار کی کوئی سوچنا یا کوئی کمی کی بات آ رہی ہے تدکال اس کو دور کرائے جا رہا ہے